بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسولہ القریم اسلامی سرمایہ کاری کے حوالے سے پہلی چیز جس چیز کا ہمیں شریعت نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ ہم جس کاروبار میں اپنا پیسہ لگا رہے ہوں وہ کاروبار شریعت کے مطابق ہو اور کاروبار وہ حلال ہو انویسمنٹ منیجر کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انویسمنٹ منیجر اپنی انویسمنٹ کو شریعہ بورڈ اور شریعہ ایڈوائزر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس اس وقت پیسہ موجود ہے اور اس پیسے کو لگانے کے ایمینیوز کم ہے اس لیے اس وقت ہمارے پاکستان میں ان میٹول فنڈز کا تاروبار اور میٹول فنڈز کے اوپر انویسمنٹ لوگوں کا ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے الحمدللہ میں اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ایم سی بی عارف حبیب اسلامی فنڈ نے اسلامی بنیادوں کے اوپر اپنے اسلامی فنڈز کا آغاز کیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں جو اہم قدم اٹھائے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا پورا اپنا شریعہ بورڈ الحمدللہ پورا موجود ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب اس کے چیئرمین ہیں میں محمد زبیر عثمانی اور مولانا اجاز سمدانی صاحب اس کے شریعہ بورڈ کے بمبر ہیں یہ حضرات ماشاءاللہ بہت احتمام کے ساتھ ہم سے اپنی پوریڈکٹ بھی سائن کرواتے ہیں پوریڈکٹ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں یہ شریعہ کے مطابق ان کے شریعہ بورڈ کے ساتھ اپروب بھی ہے اور یہ شریعہ کے مطابق بھی ہے انشاءاللہ یہ حاصل ہونے والی عامدنی وہ بھی شریعہ کے انشاءاللہ مطابق ہوگی اور آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ وقتاً پا وقتاً نئے نئے فنڈ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے اس میں بھی آپ حضرات انویسمنٹ کرنا چاہیں تو اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں